بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں سلمان حسن آج کے ویلوگ میں آپ کو کچھ بڑی ہی زبردست دھماکے دار اور دھومہ دار کے سب کی کچھ خبریں دینی ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبریں ہیں یہ یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں لیکن یہ واقعی ایسی خبریں ہیں جو میں نے اپنے ذرائع سے حاصل کی ہیں اور یہ خبریں کیا ہیں میں آپ کو کوککلی صرف اس کا ذرہ میں آپ کو ایک ہیڈ لائنز جو ہے میں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ جی ایک بڑی ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ خفیہ قسم کی ایک میٹنگ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو اس ویلوگ میں بتانا ہے خفیہ میٹنگ جو کہ نو جولائی سے کوئی کچھ دیر پہلے یا کچھ گھنٹوں پہلے جو ہے نا وہ ہوئی یعنی آپ کو یاد ہے کراچی میں نو جولائی کو کیا ہوا تھا ریلی نکلی تھی ہے اس سے پہلے یہ خفیہ میٹنگ کہاں ہوئی اس میں کیا ہوا یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ ایک خبر آپ کو یہ بھی دینی ہے کہ جو ڈیلی جرت ایک اخبار ہے اس اخبار نے خبر دی کہ جی تیرہ اگست کو ایمکیم لندن جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ تیرہ اگست کو وہ پڑے پیمانے پہ جو تمام سیکٹرز ہیں کراچی کے ان میں ریلیاں نکالے کی اچھا جی یہ خبر آئی ذرائع سے ہے اس خبر کی میں نے یہ سمجھنے کی کنفرمیشن کی ہے لندن سے ٹھیک ہے نا جب میں لندن کہتا ہوں تو آپ سمجھ جائے میں کس کی بات کر رہا ہوں اس کی میں نے کنفرمیشن کیا اب یہ خبر صحیح ہے غلط ہے یہ میں آپ کو در آگے چل کے بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ ایک اور جو خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ کہ جناب جو آپ کو یاد ہوگا ایک تو یہ کہ ایمکیم جو لندن ہے اس نے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاج کیا ہے اسیران کے جو لوائقین تھے کہا جا رہا ہے کہ ان کے حق میں اور اسیران کے حق میں ان کو رہا کیا جائے تو اس کی بھی کچھ میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل دیتا ہوں وہاں پر کیا پیٹیشن جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو ایک سلسلہ شروع ہونا تھا علطاف حسین صاحب کا اپنے کارکنان سے براہ راز جس کے لیے انہوں نے کچھ رابطہ نمبر جو ہیں وہ دیئے تھے اور ان رابطہ نمبر کے ذریعے لوگ ان کو کال کر رہے تھے تو وہ کال جو ہیں وہ کہاں کہاں سے آئی ہیں اور ان کال میں کیا کہا گیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آج اس ویلوگ میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ذرا ہم ذکر کرتے ہیں ایک میٹنگ جناب علی ایک ہوتی ہے میٹنگ کے بارے میں میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہ کیونکہ بڑی سنسنی خیصی ہے تو اس ہو سکتا ہے بہت سے لوگ شاید سنگے احران نہیں ہوں تو پہلے خبر ہے اس کی تصدیق یا تردید وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے رن ڈاؤن اب یہ بھی چینج کر لیا ہے اس کو میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اچھا جی جو یہ خبر آئی نا ڈیلی جررت میں کہ ایک پلان کیا جا رہا ہے تیرہ اگست کو اور تیرہ اگست کو یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ تیرہ اگست کی رات کو ریلیاں نکالی جائیں گی ایمکی ایم لندن کی جانب سے یعنی کراچی میں نکالی جائیں گی اور تمام سیکٹرز کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے تمام جانے کہ جہاں جہاں پر ایمکی ایم الطافی جو رہتے ہیں لوگ وہ اس ریلی کا حصہ بنیں گے شرکت کریں گے اور یہ خبر جو ہے وہ جررت جو ڈیلی جررت ہے اس میں ذرائع کے حوالے سے آئی ہوئی ہے اور میں نے بھی جب یہ پڑھی کہ یہ خبر کے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ڈیٹیلز میں اس میں میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ واقعی اس میں تو بہت ساری ڈیٹیل لکھی ہے کہ جی فیلحال یہ کہا گیا ہے ایمکی ایم لندن کی جانب سے اس خبر کے مطابق کہ جی تیرہ اگست تک تھوڑا سا ذراب لو پروفائل رہیں ہلکا ہاتھ رکھیں ہولا ہاتھ رکھیں اپنے کارکنان کو یعنی یہ خبر کے مطابق کہا جا رہے ہیں یا ایمکی ایم لندن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہولا ہاتھ رکھیں کیوں اس لیے کہ تیرہ اگست کی رات تک یہ جو موجودہ حکومت ہے نواز شریف یعنی کہ جو حکومت ہے یا شہباز شریف حکومت یہ جو حکومت ہے یہ اپنی مدت پوری کر لے گی اور اس وقت پچھلے کچھ عرصے میں جو بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں ایمکی ایم لندن کے جو چاہنے والے ہیں یا میں جب یہ کہتا ہوں نا ایمکی ایم لندن تو اس کا مراد ظاہر ہے الطاح حسین اور ان کے چانے والے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ذرا ڈفرینشیئٹ کرنا ہوتا ہے ایمکی ایم پاکستان اور لندن سے تو جیسے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ایمکی ایم لندن کیوں کہتے ہیں ایمکی ایم تو ایک ہی ہے مسئلہ ہی ہے اگر میں ایمکی ایم بلوں نہ تو لوگ سنجھیں گے ایمکی ایم پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتانا ضروری ہے اب جیسے بینر لگا جو احتجاج ہوا لندن ہائی کمیشن کے سامنے وہ ایمکی ایم یوکی لکھا ہے نا اس پر وہ کیوں لکھا ہے آپ لکھ دیتے ہیں ایمکی ایم تو وہ یوکی اسی نہیں لکھا ہے نا کہ پتا چلے کہ یہ یوکی میں جو ایمکی ایم جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے تو جناب علی یہ جو خبر آئی ڈیلی جرت میں کہ ذرائع سے کہ جی تیرہ اگر اس کی رات کو ریلیاں نکالی جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنی مدد پوری کر لے گی اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی کیونکہ جو پیبلز پارٹی ہے وہ پیسکلی کاروائیاں کر رہی ہے کاروائیاں خود تو نہیں کر رہی لیکن ظاہر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے جو ہیں وہ یہ کاروائیاں کرائی جاری ہیں اور کیونکہ ابھی حکومت میں شامل ہیں وہ فیلحال اس کا حصہ ہیں تو جو نون لکھ کی حکومت ہے وہ مجبور ہے کہ وہ ان کی بات مانیں ان کی بات سنیں اور نہ صرف ان کی بلکہ ایمکی ایم پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی بھی سنیں یہ حالکہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ جی مخبریاں ہو رہی ہیں مخبریاں کی جاری ہیں اور مخبریوں کی ہی وجہ سے جو ہے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں ایمکی ایم لندن کے جو حق میں ریلی نکال لیتے یا جی الطاف ریلی جو نکال لیتے اور ان مخبریوں کی وجہ سے لوگوں کو تنگ کیا گیا تو یہ اس خبر میں لکھا ہے کہ جی تیرہ کے بعد جو نا وہ ایک طرح سے محکومت ختم ہو جائے گی تو پھر انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ اس طرح سے جو کاروائیاں بھی کی جاری ہیں ویسی کاروائیاں نہیں ہوں گی اور ایک طرح سے آزادی مل جائے گی ایمکی ایم لندن ہے اس کو بھی آزادی مل جائے گی اچھا اس کے لیے میں نے کیا کیا میں نے رابطہ کیا لندن ٹھیک ہے اور بہت ظاہر سی بات ہے براہ راست رابطہ ہوتا ہے اس رابطے کی وجہ سے میں نے یہ خبر جو ہے دکھائی بتائی میں نے سنائی وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ جی بالکل یہ خبر ہماری نظر سے گزری ہے لیکن میں نے پوچھا کہ جی کیا اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں ایسا ہے کوئی پلان ہے تو مجھے وہاں سے یہ بتایا گیا لندن سے کہ نہیں جی فی الحال اوفیشلی ایمکی ایم لندن کا کوئی پلان نہیں ہے کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ تیرہ اگز کی رات کو ریلیاں نکالے ہاں اپنے طور پر یعنی ایک اوفیشلی ہوتا ہے انہوں نے کہا مجھے کہا کہ جی اگر ہمارا ایسا پلان ہوا تو ہم ظاہرہ کھلیام کہیں گے باقیدہ اعلان کر دیں گے اس کا ہم جو ہے وہ ایک علامیہ جاری کریں گے کہ ایسا پلان ہے کریں لیکن انہیں کہا جس طرح ہم نے نو جولائی کو بھی کسی کو نہیں کہا تھا بقول ان کے لندن کے بقول لندن کے کہ جی ہم نے تو نو جولائی کو بھی جو ہے وہ ہم نے معاف کیجئے کہا کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ ریلی نکالیں وہ تو اپنے طور پر جو ساتھی ہیں کارکنان ہیں لورز ہیں الطاف حسین کے چانے والے ہیں انہوں نے وہ ریلی نکالی اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے رہا تو انہوں نے کہا اوفیشلی فیلال کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے نا تمام سیکٹرز جائے ہیں وہ ریلی نکالیں گے اور پلاننگ ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کنفرمیشن جو ہے نا وہ اس کی آگئی ہے کہ یہ اپنے طور پر کوئی کرنا چاہے ہم کسی کو جائے رہے کہہ نہیں رہے لیکن ایمکیم لندن کا فیلال کوئی پلان نہیں ہے کہ تیرہ اغسط تک یہ جو کہا گیا اس خبر میں دیلی جورت کی کہ جی ایسا ایسا جو ہے نا وہ پلان کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھا جائے گا انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا فیلال کوئی پلان نہیں ہے تو یہ جو ہے ایک چیز جہنا وہ کنفرم ہو گئی دوسری طرح جو ایمکیم نے جو احتجاج کیا ہے لندن ہائی کمیشن کے سامنے اس احتجاج میں کیونکہ کچھ میرے پاس ظاہر سی باتیں معلومات ہیں براہ راست تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ وہاں پر کراچی اور ہیدراباد ایمکیم کے کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلاف لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے ایمکیم کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرے میں ایمکیم کے کارکنوں مظاہرے کے اختتام پر وزیراعظم شہباز شریف کے نام ایک عرض داشت بھی پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندے کو پیش کی گئی ایمکیم کے خلاف کراکڈاؤن بند کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف سے اپیل اس میں جو مزے کی ایک بات ہے نا دلچسپ وہ یہ ہے کہ جو نعرے لگی ہیں نا وہاں پر ایک نعرہ تو یہ لگا کہ جی بند کرو بند کرو چھاپے کی رفتاریاں بند کرو آفتہ بقائی کو رہا کرو بند کرو بند کرو مہاجروں پر ظلم بند کرو وی وانٹ جسٹس سٹاپ کلنگ مہاجرز ویک اپ ویک اپ یو این ویک اپ یونائٹڈ نیشنز کو کہا گیا ویک اپ اور پاکستان کی جو امکیم ہے یعنی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اس کو کہا گیا ہے مخبر قومی مومنٹ اب یہ مخبر کیوں کہا گیا ہے اس کی میں ڈیٹیل الگ سے دیتا ہوں بارال مخبر قومی مومنٹ مردہ بات یہ نعرے لگے ہیں اس جو احتجاج ہوا ہے لندن میں ہائی کمیشن کے سامنے اور پھر ایک اور بھی نعرے لگا کہ غداروں پر لانت مہاجروں کے دل کا چین الطاف حسین الطاف حسین ہر مظلوم کے دل کا چین الطاف حسین الطاف حسین ہر ظلم کے خلاف الطاف الطاف اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جائیں وہ وہاں پر نعرے لگیں تو یہ جو احتجاج ہوا اس میں جو پیٹیشن دی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کے نام اس میں 9 جولائے 2023 کو کورنگی کی ریلی کے بعد ایمکیو ایم کی خلاف شروع کیا جانے والے کریک ڈاؤن پر اظہار مضمت کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف سے اپیل کی گئی کہ ایمکیو ایم کی خلاف ظالمانہ کریک ڈاؤن بند کیا جائے کراچی ہیدر آباد میر پرخاس عمر کوٹ ٹنڈو الائی آر اور دیگر شہروں سے گرفتار کیے گئے تمام کارکنوں اور ہمدردوں کو فل فور رہا کیا جائے اور چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے تو اس کی جو ویڈیوز ہیں کوش کروں گا وہ بھی اس ویلوگ میں میں شیئر کروں آپ کے ساتھ دکھاؤں وہاں پر جائے اتجاج ہوا ہے ہم شہر آپ میں دیکھ بھی لیوں گی تو ایک تو یہ جو ہے نا وہ اتجاج ہوا کنفرمیشن جو مخبر قومی مومنٹ ہے نا جو لفظ وان نعرہ لگا ہے لندن آئی کمیشن کے باہر اس پروٹیسٹ میں کہ جی مخبر قومی مومنٹ اس کی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بلکہ بتائی دیتا ہوں اب ذرا آ جاتے ہیں اس طرف ٹھیک ہے نا آخر میں ایک اور بات بتاؤں گا کیونکہ ذرا زیادہ سسپینز بھی نہیں رکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ جناب علی جو ایم کیو ایم لندن کی جانب سے نو جولائی کو جو ریلی نکلی اس سے پہلے بھی ریلیاں نکل رہی تھی چھوٹی چھوٹی ریلیاں لوگ گلیوں میں کھٹے ہو گئے کوئی بینر لگ گئے وال چاکنگ ہو گئی یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن جو نو جولائی کو ریلی نکلی اس کے بعد رد عمل اتنا زیادہ آیا اتنا سخت آیا کہ اس رد عمل کی وجہ سے ایک تو یہ کہ جو ایم کیو لندن ہے اس کے چاہنے والوں میں اور مزید جو ہے وہ تھوڑی انرجی آگئی ٹھیک ہے اور وہ بھی رد عمل کی وجہ سے ہے کیونکہ ری ایکشن ہو رہا تھا ایکشن کی وجہ سے نہیں ری ایکشن کی وجہ سے اچھا پھر اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ ایک پہلو سامنے آیا وہ یہ کہ جو شکایتیں سامنے آئی ہیں ایم کی ایم جن لوگوں کو پکڑا گیا وہ بتایا گیا کہ جی یہ جو ایم کی ایم پاکستان کے لوگ ہیں نا انہوں نے مغبری کی ہے وہ نام لے لے کے بتا رہے ہیں آپس میں دوسرے کو جانتے ہیں بتا رہے ہیں کہ فلاں وہ محلے میں نہیں رہا تھا وہ نکلا تھا بھائی وہ دیکھو جی الطاف کا نعرہ لگا رہا ہے وہ بینر لے کے گیا ہے وہ دیکھو اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ مخبریاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جو احتجاج ہوا لندن میں اس میں نعرہ لگا کہ جی مخبر قومی مومنٹ مردہ بات یہ نعرہ لگا اچھا اب جو میں آپ کو خبر دینے جارہوں وہ ذرا آپ کو تھوڑا سا شیک کر دے گی وہ خبر یہ ہے کہ جناب علی جو نو جولائی کو جو ریلی نکالی گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا گرفتاریاں ہوئیں کچھ رہائی بھی ہوئی سب کچھ ہوا کریک ڈاؤن کی بات کی گئی اور خبریں جو ہیں وہ ٹی وی پر بھی چلیں خبریں چلائی بھی گئیں چلوائی بھی گئیں نو جولائی سے ایک روز پہلے یا چند گھنٹوں پہلے ہم یہ کہہ لیں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی یہ خفیہ میٹنگ کہاں ہوئی یہ خفیہ میٹنگ سسپینس ہے نا یہ خفیہ میٹنگ میں نام تو نہیں لوں گا کہاں پر ہوئی کس جگہ ہوئی یہ بتا دیتا ہوں کہ شارع فیصل کے قریب ہوئی ٹھیک ہے نرسری کے پاس ہوئی اس میٹنگ میں ایک بہت ہی اہم شخصیت جنہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پر جو میٹنگ کال کی وہ تقریباً کوئی رات ایک ڈیڑھ بجے شروع ہوئی میٹنگ اور وہ صبح کے چھے بجے تک جاری رہی وہ میٹنگ تو آپ سوچیں کہ وہ میٹنگ جو ہے وہ صبح کے چھے بجے تک چلی ہے اور اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اس میٹنگ میں جو کہ ابھی نوجلائی نہیں آئی اس سے پہلے یہ میٹنگ ہو رہی ہے خفیہ میٹنگ اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جناب ایک برنس روڈ کے ایک ذمہ دار کو جو کہ ٹاؤن میمبر بھی ہیں ان کو ٹاز دیا گیا ٹھیک ہے ان کو ٹاز دیا گیا کہ بھائی آپ نے لسٹیں تیار کرنی ہیں اور ایک آدمی کو نہیں دیا گیا آگے سے آگے کہا گیا کہ جی یہ جو لسٹیں ہیں یعنی کہ ہر آدمی ہر شخص وہ چھے آدمیوں کی لسٹ بتائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ایمکیو ایم لندن کے حق میں یا جی الطاف کے جو اس وقت نعرے لگا رہے ہیں ایمکیو ایم لندن کے حق میں یہ کون لوگ ہیں ان کی ذرا لسٹیں دیں لسٹیں بتائی جائیں کہ کہاں پر ہیں تو یہ جو لسٹیں تیار کرنے کا ٹاز دیا گیا میں نے بتایا کہ یہ ایک عالی جو عددار ہیں ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے نربانس روڈ کے یہ ان کو دیا گیا اور یہ جو خفیہ میٹنگ ہے اس میں یہ سب ریسائیڈ ہوا کہ ہم نے مخبری کروانی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ادارے ان کو بتانا ہے وایا ڈائرٹلی نہیں تو وایا بتانا ہے تاکہ ہو یہ کہ جو لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جائے ان کو گرفتار کیا جائے تو اس کی وجہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اگر یہ لوگ مقبولیت حاصل کرتے ہیں تو نقصان جو ہے وہ تو کم از کم اس جگہ کوئی ہوگا جہاں پر یہ میٹنگ ہوئی تو یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے اور یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں بلکل ذرائر سے پکی خبر بلکل کہ یہ جناب ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ اچھا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ میٹنگ پہلے کیسے ہو گئی ٹھیک ہے نا بعد میں ہوتی تو سمجھ میں آتا یہ میٹنگ پہلے کیسے ہو گئی اس کی وجہ یہ بنی جناب یہ میٹنگ پہلے ہونے کی وجہ کہ پچھلے کیونکہ میں نے بتانا ہے کچھ عرصے سے یہ معاملات تو چل رہے تھے یہ چکر تو چل رہا تھا نا کہ یہ ریلیاں نکل رہی ہیں وال شاکنگ ہو رہی ہے بینرز لگ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کھل رہی تھی بات جن کو کھل رہی تھی انہوں نے یہ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے مغبریاں کرنی ہے یہ نو جولائی سے پہلے ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ نو جولائی کو ریلی نکلتی ہے کورنگی میں اور جناب پھر اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے اچھا جو اس میں ایک افسوسناک پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شکایتیں سامنے آئیں کہ جناب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نا انہوں نے پاک کالونی میں جو ہے وہ پہنچے اور وہاں پر پتا چلا کہ جی چھت پر کچھ لڑکے تھے نوجوان جو کہ بار بی کیو بھی کر رہے تھے انہوں نے گانا لگایا ہوا تھا کون سا بھلا ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین اب یہ گانا ظاہرہ بہت مشہور ہے ہم جب جوان تھے ہم بھی کراچی میں جب رہتے تھے تو اس وقت یہ گانا بہت مشہور تھا چلتا تھا اب پھر سے دوبارہ ظاہرہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں یہ کہیں کسی نے دیکھ لیا سن لیا تو وہ گانا انہوں نے لگا کے جیسے لڑکے ہوتے ہیں دس دس سال کے بارہ سال کے اٹھارہ انیس سال کے نوجوان یہ انہوں نے گانا لگایا تو وہاں مخبری ہوئی اور مخبری ہوئی تو وہاں پر تانون نافذ کرنے والے ادارے پہنچ گئے وہ پہنچے تو انہوں نے جب ان کو پکڑا تو ان کے بڑے آگے انہوں نے کہا بھائی یہ بچے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لیکن وہاں لوگوں نے شکایت یہ کی کہ ان لڑکوں بچوں کو بچوں نے بھی کہا کہ اتنی گندی غلیز گالیاں دی گئیں اتنی گندی غلیز گالیاں کہ وہ بتا نہیں سکتے ہیں یہ یہ چیز ریپورٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ جی اب یہ کیونکہ اتنا سخت اتنا سخت رییکشن تھا تو اس سخت رییکشن کی وجہ سے لوگوں میں اور جب کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہیں وہ کسی چیز سے روکیں گے اور خاص کر نوجوانوں کو روکیں گے لڑکوں کو ینگ تو وہ پھر ٹسل میں نا وہ کہیں گے آج ہو بھئی ہم تو اب یہی کریں گے جاؤ جو کرنا ہے کر لو کوئی ہم غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے ہیں ان کے نزدیک تو نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی گانہ لگا ہے نا ہم نے گانہ لگا کے ہم ناچ رہے ہیں اس میں کونسا کوئی غیر قانونی کام ہے لیکن جو اس کا رییکشن آیا وہ اتنا سخت تھا یہ وہ ہو رہا ہے یہ بھی میں وہ بات کر رہا ہوں جو ریپورٹ میں آپ کو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس وجہ سے نوجوانوں میں نا ینگ سٹرز میں یوت میں یہ جو مقبولیت علدہ وسلم صاحب کی وہ بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا آپ اس کو ظاہرہ دبائیں گے روکیں گے اس بات کو وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ ایک بہرحال امپورٹنٹ جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں یہ بات جو ہے وہ شیئر کروں اور نوبت جو ہے نا جناب وہ یہاں تک آگئی ہے کہ ہم بات کر رہتے ہیں نا جو انٹریو میں گئی تھی علدہ وسلم صاحب نے مجھے کہ جی آپ اٹھالیس گھنٹے دیں میں کر دوں گا ایک صاحب جن کا تعلق امپورٹنٹ پاکستان رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں نام نہیں بتا سکتا انہوں نے یہ بات بتائی کہی کہ بھائی یہ اٹھالیس گھنٹے یہ زیادہ ہیں اگر رات کو کسی چینل پہ ٹکر چل جائیں کہ جی پاوندی ختم ہو گئی علدہ وسلم پہ ٹھیک ہے اور صبح کی آپ ویجولز دیکھ لیں کہ جی وہاں نائن زیرو پہ صفائی ہیں ہو رہی ہیں تو صبح کی ٹائم اٹھالیس گھنٹے نہیں شاید چند گھنٹوں کے اندر وہاں پر جو ہے نا وہ مجمع اکٹا ہو جائے گا لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے یہ کون کہہ رہا ہے یہ امکم رابطہ کمیٹی کے ممبر کہہ رہے ہیں نام نہیں بتا سکتا خیر آگے بڑھتے ہیں جناب تو یہ سچویشن جو ہے نا وہ اس وقت چل رہی ہے آخر میں بس اب کوککلی میں آپ کو بس یہ بتا دوں کہ جو آہ علتہ وسلم صاحب نے جو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا نا کہ جی اپنے کارکنان سے جو ہے انہوں نے رابطہ جو ہے وہ رکھنا ہے تو اس میں انہوں نے نمبر دیا تھا میں نے ابھی پتایا تھا آپ کو خبر دی تھی کہ اس میں نمبر جو ہے وہ شیئر کیا تھا لندن کا نمبر دیا گیا تو وہاں پر کالز آئی ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے لندن سے کنفرم کیا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ جناب وہاں پر صرف کراچی سے نہیں ملک بھر سے وہاں پر کال آئی ہیں اور سب سے زیادہ کالز کہاں سے آئی ہیں سب سے زیادہ کالز پنجاب سے آئی ہیں جناب یہ دیکھیں آپ ذرا میں کچھ روز پہلے لاہور میں ایک ناشتے پر موجود تھا اور وہاں پر میرے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ معزز ہمارے سارے دوست احباب صحافی اور اکلا وہ ان کا تعلق یا لاہور سے تھا یا پنجاب سے تھا اور وہاں یہ بات ہو رہی تھی ناشتے کی ٹیبل پہ کہ اب سمجھ میں آیا ہے پنجابیوں کو یہ میں نہیں کہہ رہا دیکھیں میں خود یہاں پر ظاہر ہے یہ میں باتOps کہے بھی نہیں سکتا نہ مجھے کرنی چاہئے یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ان کی الفاظ کہ انہوں نے یہ کہا اور اس کی ایک example آپ نے دیکھی سلمان احمد جو کہ امران خان صاحب کے بڑے floods ہیں سنگر انہوں نے بھی الطاف حسین صاحب کی پچھلے دن ایک جو ہے وہ clip جو ہے ان کا شیئر کیا تھا ٹھیک ہے وہ جا کے دیکھ لی جگہ twitter پہ ان کے صوفی صال کے نام سے تو وہاں پر ہم یہ سمجھیں کر رہے تھے ناشتے کی میں اس پہ کہ جی پنجابیوں کو اب سمجھ میں آئی ہے یہ بات جو الطاف حسین پہلے کہتا تھا ہم اس وقت اس کو غلط سمجھ رہے تھے ہم تو پتہ نہیں کیا کیا دہشتگرد بھی کہتے تھے اب سمجھ آئی ہے جو وہ بات کرتا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جو اس ناشتے کی ٹیبل پر میرے ساتھ موجود تھے میں کہتا تو بہت غلط بات ہوتی میں کہہ بھی نہیں سکتا یہ بات کبھی بھی تو بتایا یہ گیا ہے کہ جو رابطہ نمبر دیے گئے تھے لندن کے کالز کے لیے اس میں پورے باکستان سے کالز آئیں پنجاب سے زیادہ کالز آئیں سٹوڈنٹ یونینز انہوں نے کال کی ہیں کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان مالاکنٹ سوات لاہور گجرات فیصل آباد منڈی بہاودین کہوٹا بلوچستان یعنی کہ کموبیش ہر شہر سے جو ہے وہ کالز گئی ہیں اور لوگوں نے مہا پر جو ہے وہ اس بات کا برملہ اظہار کیا ہے کہ جی ہم جو الداف حسین صاحب ہیں ان کی سوچ سے ان کا جو بیانیاں ہیں اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں اور یہ جو جن لوگوں نے کالز کی ہیں انہوں نے حمد بھی بندھائی ہے حوصلہ بڑھایا بھی ہے تھوڑا حوصلہ پایا بھی ہے وہاں فون کر کے بہت سے لوگوں سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے برائے راست ہو کہنے کا مصد یہ ہے کہ یہ جو رابطے کا سلسلہ تھا نا یہ اب تھوڑا سا وظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب تیز ہونے جا رہا ہے آئندہ کچھ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہفتوں میں یا مہینوں میں اور میں نے کہا نا کہ جو خبر دی تھی ڈیلی جرت نے کہ تیرہ اگست کو جو ہے وہ ریلی نکل جائے گی اس کی تردید کر دی ہے ٹھیک ہے لندن سے تردید ہوئی انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی آفیشل ابھی تک ایسا کوئی پلان نہیں ہے کسی کسی طرح لیکن اپنے طور پر اگر کوئی نکالنا چاہے ریلی تو وہ پھر نکال سکتا ہے آخر میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں جاتے جاتے ہیں میں جس چینل کے ساتھ ابھی کام کر رہا ہوں جی این این میں نے اس کو خیر بات کہنے کا خیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ بہت جل میں ایک اور چینل جس کا ہیڈ آفیس لاہور میں ہے اس کو جوائن کر رہا ہوں جوائن کر لیا ہے میں نے خبر آپ کو دوں گا لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائی ہے کہ میں کس چینل کو جوائن کر چاہیے ٹھیک ہے تو جی این این کو بہرحال میں نے خدا حافظ کہا دیا ہے لیکن یہ جو سلسلہ ہمارا یہ جاری رہے گا اور اس کو جو ہے وہ ہم وی لاؤکس کے ذریعے جاری اور ساری رکھیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ خیز